What I am trying to say is ہم تو between India and China اور اگر ان کا کبھی ملاب ہو جائیں تو ہم دونوں کی advantage دے سکتے ہیں انڈیا اور رشیا بڑے traditional friends ہیں رشیا بڑا انڈیا کا عام supplier ہے پی اے بی اشرف اگنی نے فیصلہ کیا ہے کہ سفارتی عملہ سارا اور سفیر اور سفیر کے اہل خانہ صاحب کو واپس بلا لیا جائے اور افغانستان کے جو ریڈیو سٹیشن ہیں جنگی ترانے گار ہیں جو سوویٹ دور میں پاکستان کے خلاب لکھے گئے تھے اچھا پاکستان تو آپ سے کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ فی ٹی ایف میں ہمارے دباؤں کے بجے سے پاکستان کو نہیں نکلنے دی گیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ ہیلو فرنڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیگیشن آئیکن کو بھی دبائے ہیلالی صاحب پاکستان کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے امریکہ سے ہم ایسے لگ رہا ہے ڈسٹنس پہ ہو رہے ہیں چائنا اور رشیا جو ہیں ان کی طرف ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں بہتر پالیسی شفٹ ہے پاکستان کا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہیپی میریج بیڈ میریج امریکہ اور پاکستان کا ختم ہو رہا ہے اور روس کے ساتھ جو ہمارا کانٹیک بڑھ رہا ہے پڑی اچھی باتیں دیکھئے وہ ریجن میں ہیں نزدیک ہیں ریلیونس ہیں اور اب تو اور دیکھئے ہم ہم اتنے ہم خوش قسمت ہیں خوش قسمت آپ سمجھے لکھی ہیں کہ دنیا کا اگلا سوپر پاور اور جو یہ جو سوپر پاور یہ کافی سالوں تک دو سو سال تک چل سکتا ہے چین چین ہمارا ہم سایہ ہے یہ تو میرے خیال میں ایک اتنا خوش قسمت بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کوئی ایسی ایک ہی انڈسٹری پہ اگر پورا پاکستان کانسنٹریٹ کریں اور چین کو ایکسپورٹ کریں وہ ہی ہمارے لیے بہت ہوگا تو what i am trying to say is ہم تو اچ between india and china اور اگر ان کا کبھی ملاب ہو جائیں تو ہم دونوں کی advantage دے سکتے ہیں تو i think کہ یہ ایک موقع ہمیں آیا ہے قدرت نے دیا ہے اور ہمیں اس کو take advantage کرنا چاہیے روس کے ساتھ first class relationship کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے putin respects عمران خان اور عمران خان بھی اس کے ساتھ اس کا بنتا ہے leadership کا تھوڑا سے impact ان چیزوں میں ہوتا ہے ظاہر ہے تو بڑی اچھی لیکن لالے صاحب انڈیا کے ساتھ تو رشیہ قریب رہا ہے انڈیا کے ساتھ بھی تو رشیہ قریب رہا ہے تو ہم اس کو کیسے trust کریں پھر نہیں انڈیا رشیہ بڑے traditional friends ہیں انڈیا رشیہ بڑا انڈیا کا arm supplier ہے مگر یہ تو یہی تو بات ہے اس دنیا میں کہ just because آپ کے دشمن کے ساتھ کسی کی دوستی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا آپ کو تھوڑا سا پھوک پھوک کے چلنا پڑے گا کہ آپ کے interest compromise نہیں ہوتے ہیں مگر رکھنا نہیں چاہیے اگر آپ کے interest میں ہے of course go ahead آپ بھی دوستی کریں جی مران صاحب میرا خیال میں ہمیں اپنا افغان policy پہ تھوڑا سا تبدیلی لانا پڑے گا وہ policy وہ تبدیلی یہ ہے کہ ابھی ہم اتنا گھبرائیں مت کہ ہمارے پاس favorites اور یہ وہ ہم وہ کرنا چاہیے جو ہمارے national interest میں ہیں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے کا security بڑھاتا ہے for example اگر طالبان اور غنی لڑتے رہیں اور پھر شہروں کے اوپر لڑائی ان کی آ جائے تو سمینہ بہت نقصان ہوگا اور بہت لوگ مریں گے میرا خیال ہے یہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ غنی کا کوئی future ہے ہی نہیں نہ اس کے پاس he has nothing تو میرے خیال میں ہم طالبان سے اب کھلا بات کرنا چاہیے as the alternative and the next government of Afghanistan اور ان سے بات کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہمارے areas میں جدھر آپ control کرتے ہیں نہ ہمیں refugees ادھر آکے رکھیں مہربانی سے نہ ہم اور ہم مانتے ہیں کہ آپ ایک alternative government ہیں Afghanistan میں روس کس چکر میں اس کی کیا game ہے کیا چاہ رہے وہ دیکھیں روس نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا اچھا agreement sign کیا ہے جدھر ادھر اس کے اس کا gas پاکستان آئے گا very good ان کو price commercial sale مل رہا ہے خوش ہے وہ اور pipeline کے construction کا بھی ان کو cost ملے گا 74% ہمارا حصہ ہوگا اور چھبیس فیصد ان کا ہوگا تو بڑے خوش ہے اور یہ بڑی اچھا ستہپ ہے ہمیں بھی گیس چاہیے ان کو بھی چاہیے ان کو بڑے خوش ہے اچھا تو یہ تو نہیں ہوگا مگر مگر روس جو ہے اس کا دیفنیٹ پلیئر دیکھئے دیکھئے سنٹر نیشن ریپبلکس جو ہیں جیسے ہم ہوتے تھے سمجھے فرم 1947 to 1955 انگلند ہمارے کولونیل پاور جو تھا اس کا بڑا انفلوئنس ہے تو روس بھی ابھی ان لوگ آزاد ہوئے ہیں سنٹر نیشن ریپبلکس سنٹر نیشن ریپبلکس کا افیشل لینگویج بھی جیسے ہمارا انگریزی ہے ان کا بھی روس ہے اس وقت پتہ نہیں افیشل لینگویج ہے ورکنگ لینگویج تو روس ہے روسی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ روسی تاجکستان جیسے ادھر لگ رہا تھا کہ طالبان ان کے پتہ نہیں کتنے ٹروپس بھیجا ان کو تو یہ ریلیشن شپ سنٹرل ایشیا اور روس اور وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں پی اے بی اشیر اگری نے فیصلہ کیا ہے کہ سفارتی عملہ سارا اور سفیر اور سفیر کے اہل خانہ سب کو واپس بلا لیا جی اور افغانستان کے جو ریڈیو بھی جائشن کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ فی ٹی ایف میں ہمارے دباؤ کے بجے سے پاکستان کو نہیں تو یہ ہم ہر طرف سے ایک شدید دباؤ میں ہیں لیکن بارال اس میں possibilities بھی بہت ہیں اس وقت اگر احتیاط سے کام لیا جائے ابھی روب قائم ہے امریکہ کا گھبراتے ہیں اس سے اگرچہ وہ absolutely not تو کہہ دیا لیکن پھر بھی وہ دیکھ انڈیا ہے اور افغانستان ہے پاکستان میں کسی طرح چارجہ جانا تھا یا امراض کے کسی بھی ریاست میں جانا تھا انہوں نے کراچی میں کٹ ٹرانزٹ ویزا لیا اور وہ کراچی میں رک گئے اور کسی کو پتا نہیں جب پتا چلا اس معاملے کا ہماری تو سیول ادارے ایک دن میں تباہ نہیں ہوئے میجر آمر صاحب نے اس کا سراغ لگا اور وہ جو رک گئے بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جنہوں نے مائیگریٹ کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا یہ ممکن لیکن یہ ہے کہ کجا یہ کہ دبائی میں بریف کریں اور کجا یہ کہ کراچی ان کے لئے کھولا ہوا ہے آ رہے اس میں کتنے را کے ایجنٹ ہوں گے اور یہ سب دیں کراچی کو تباہ کرنے کا منشوبہ تھا کراچی کو تباہ کرنے کا نہیں تھا پاکستان کی حالت اتنی پیسہ آ جائے گا کہ ہمارے سارے کرجے اتر جائیں یہ سپنا سپنا ہی رہے کیونکہ چائنا ایسا بولک ہے جو کسی کو ساتھ لے نہیں چل سکتا وہ ہمیشہ کسی پر کبضہ کرنے کی سوچ نہیں اور ساتھی ساتھ ہلالی ساتھ روست کو بھی لوٹ سکتے بھارت بھارت پاکستان کے اوپر ڈالر فینک کو یہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اسی کی وجہ سے ان لوگ کوئی عزت نہیں پوری دنیا کے اندر اور سب اسے خالی ایک ذریعہ مانتے کسی بھی کام کروانے اور آگے دیکھتے پاکستان کے ساتھ جائے دنیوات